ہلو فرنٹس اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ایجی کی چین ریسی پی میں تو فرنٹس ہمیں آج آپ کے ساتھ سپرنگ آنین کی ریسی پی سیئر کرنے والی ہوں یہ سردیوں کے موسم میں خوب ملتی ہیں اور ان کی سبجی بہت سوادس لگتی ہے تو یہ بہت سیمپل ریسی پی ہے آپ اس ریسی پی کو ٹرائے کریں میری ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو فرنٹس چلو شروع کرتے ہیں ہم آج کی ریسی پی کو دیکھتے ہیں ہم نے کیا کیا انگریڈنٹس لیا ہیں فرنٹس میں یہاں پر دائی سو گرام ہری پی آج لیے ہیں ان کا وائٹ پارٹ الگ چھٹ کر لیا اور گڑرن پارٹ الگ چھٹ کر لیا دو سو گرام آٹرلی ہے آٹھ سے دس ہری میرچ لی ہے چاہ سے پانچ میڈیم سائز کھالو کے لے ہیں ان کے کیوبز میں چھٹ کر لیا دو ٹماتر لی ہے اور ہم نے دس سے بارے جوا لے لیا ان کو ہم نے چھوٹا 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 کیا ہے یہ آپ نے اوئل لے لیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے پکا لیا اور اس میں ہم نے دسoring کو ایڈ کر دیا ہے ایک چمر جیرا ایڈ کر دیا ہے تب تک پکائیں گے تو لستن کا کلر گولڈن سا نہ ہو جائے ہم نے سابت لال میں چید کر دی ہیں ان کو بھی ہم پانچ سا سیکنڈ پکائیں گے اب یہاں پر ہم نے کٹے ہوئے آلو کو ایڈ کر دیا ہے اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب یہاں پر ہم نمک کر دیں گے نمک کو ہم اچھے سے ملا دیں گے اور ہم اپنا آلو کو اوئل میں دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے فرنس اس ریسیپی کو آپ جرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی پھٹا پھٹ بننے والی ریسیپی ہے اور اس سردیوں کے موسم میں سپرنگ آنین کو ملتی ہے اور اس کی سبجی بھی بہت ہی سوادیس ہوتی ہے تو فرنس اب ہم یہاں پر اپنی پیاج کو وائٹ پارٹ ایڈ کریں گے یہ ہم نے پہلا ایڈ نہیں کیا تھا ہمیں اپنی پیاج کو زیادہ نہیں پکانا ہے اب ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور ہم یہاں پر ہری میرچ کو توڑ کر ڈال دیں گے ہم اپنی سبجی کو ہری میرچ میں ہی پکائیں گے یہ ہم نے ہری میرچ ایڈ کر دیئے اور ہم نے ڈھائی سو گرام مٹر لیے تھے ان کو ہم نے ہلکا سا بوائل کر لیا ہے ان کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ہم سبجی کے ساتھ ان کو ملا دیں گے اب ہم نے سبجی کو دو سے تین منٹ پکائے لیا ہے اور اب ہم پاوڈر مسالے ڈالنے شروع کریں گے یہ ڈال دیں ہم نے ایک چمچ دھلیا پاوڈر ایک آدھی چمچ ہلدی پاوڈر اب ان کو ہم ملا دیں گے اور ہم لال میرچ ایڈ نہیں کریں کیونکہ ہم اپنی سبجی کو ہری میرچ کے ساتھ ہی پکائیں گے آپ چاہے تو لال میرچ ایڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارے مسالے مل چکے ہیں فرنس یہاں پر میں نے اپنی سبجی کو مسالے کے ساتھ دو سے تین منٹ پکا لیا ہے اور گیس کا فلیم کو ہم نے میڈیم رکھا ہے کیبر مسالے کا کچھاپن بھی رہ جاتا ہے اس لئے ہم نے دو سے تین منٹ پکا لیا یہ ہم نے ہری پیاج ایڈ کر دی ہے اب ان کو ہم اچھے سے ملا دیں گے ہم نے ہری پیاج کو لاسٹ میں ایڈ کیا ہے تاکہ ہمارا ہری پیاجوں کا حرابن بنا رہے ہیں اور زیادہ نہ پکیں اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور کھانے میں بھی اچھی لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے آلو ایٹی پرسنٹ گل گئے ہیں اب یہاں پر ہم اپنے دو ٹاماٹر لیے تھے ان کو ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے ٹاماٹر ایڈ کر دیا ہے ان کو ہم اچھے سے ملا دیں گے اور اب یہاں ہم ٹاماٹر کے ساتھ اپنی سبجیوں کو ڈھک کر پکائیں گے دو سے تین منٹ کے لیے اور ہم گیس کے فلیم کو لو رکھیں گے اب یہاں پر ہمیں پھر کڑائی کی لیڈ کو ہٹا لیں گے اور اپنی سبجیوں کو چلائیں گے اور چیک کریں گے کہ ہماری سبجی بن کر تیار ہوئے یا نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سبجی بن کر تیار ہو گئی ہے فرنس آپ اس ریزی پی کو جرور بنایا کیونکہ یہ سردیوں کے موسم میں جو پیاج آتی ہے ان کا ٹیسٹ بہت الگ ہوتا ویسے تو پیاج ہر موسم میں ملتی ہے لیکن سردیوں کے پیاج کا ٹیسٹ بہت ہی مجھے کا ہوتا ہے تو یہاں پر میری سبجی فائنلی بن کر تیار ہو گئی ہے اور اب یہاں پر اپنا گیس کے فلیم کو آف کر دیں گے آپ اس سبجی کو پراتھا کے ساتھ یا چانگل کے ساتھ لے سکتے ہو تو فرنس ہم اپنی سبجی کو ایک باول میں کریں گے فرنس آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو جائدہ جائدہ لائک کریں اور سیئر کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ مجھے آپ کے کمنٹ سے موٹیویشن ملے اور میں آپ کے لئے ایسے ہی نئی نئی ویڈیو لاتی رہوں تو فرنس تھنکس فور واشنگ ملتی ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو ہوں